اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور میرے ہاتھ میں یہ ایک بول ہے جی اس کے ایک جانب آپ کو نظر آتے ہیں وسیم اکرم کے سائن اور دوسری جانب بکار یونس کے سائن اور کافی یہ پرانا بول ہے برائی کن تیل یو کہ جب وہ پی کے اوپر تھی دونوں یہ بولرز ان کو یہی بول آپ دیتے وہ ایک سیٹ کو تھوڑا سے شائن کرتے اور اس کے بعد بول جاتی بھی آپ کو نظر آتی یا بیٹسمن کی ٹوز کے اوپر یا پھر وکٹوں میں جس کو بولتے ہیں کہ ڈنڈوں ڈنڈے اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ریورس سوئنگ دونوں کو کمال حاصل تھی آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم دسکرس کریں گے ریورس سوئنگ اور اس کے ساتھ ڈیتھ بولنگ کے آخری اوورس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے آج کل کے کریڈ کے اندر جسی طرح کہ نئے بول کے سپیشلس آپ کو بولرز نظرتے ہیں جو بول کو سوئنگ کر لیتے ہیں سیم کر لیتے ہیں لیکن آپ زیادہ ویلیو ہے ان بولرز کی جو کہ نئے بول بھی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو کنٹرول حاصل ہے پرانے بول کے ساتھ اور آخری دس سورز میں اچھی ویرییشنز ان کے پاس ہیں سب سے جو زیادہ جو پریڈکٹیبل بال آپ کہہ سکتے ہیں ڈیتھ بولنگ میں وہ ہے یورکر کے ہر بیٹسمن کو پتا ہوتا ہے کہ بولر کی یہاں پہ کوشش ہوگی کہ یورکر کرے لیکن پھر بھی سب سے مشکل پریڈکٹیبل ہونے کے باوجود جو ایک بال ہے بیٹسمن کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے یورکرز کیونکہ یورکرز اگر پرفیکٹ جگہ پہ گرہا ہے تو بیٹسمن بشک ریڈی ہو اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ان بالرز کو جو کہ سپیشلس مانے جاتے ہیں ڈیتھ بولنگ کے لیے ان کے پاس ورائیٹیز بھی ہیں یورکرز بھی وہ اچھا کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے اوپر تو ان کے پاس موجود ہیں جی لیفٹ آمور ٹرنٹ بولٹ نیا بال دو اچھا کرتے ہی کرتے ہیں لیکن بیک اینڈ آف دائننگز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آخری آورز میں بھی زبادہ سپولنگ کرتے ہیں ان کی جو ایورکرز وہ اچھے کرتے ہیں ریورس ونگ ہو رہا ہو تو آپ کو وہ ٹیل نظر آتی ہے کہ بال ٹیل ان کر رہا ہے بیٹسمن کی جانب اٹ ٹائمز دیکھا ہے کہ وہ دونوں اینگلز کرتے ہیں راون دی وکٹ بھی آتے ہیں اور دو وکٹ بھی آ کے وہ بال کرتے ہیں تو کی بالنگ کرتے ہیں وہ اگر آپ دیکھتے ہیں ڈیتھ بالنگ کے اندر فور نیوزیلینڈ اور جتنے بھی بالرز کی ہم بات کریں گے آج یہ صرف یہ نہیں کہ ان کا ایکانومی ریٹ اچھا ہے جتنے بھی بالرز دسکرز کریں گے شاید چھے سات کے درمیان ان کو آپ کا ایکانومی ریٹ نظر آئے گا پتہ یہ پیک اپ ریگولر وکٹ کیونکہ رنز روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ وکٹیں لیں چاہے آپ شروع کے آورز کر رہے ہیں میڈل آورز کر رہے ہیں یا پھر آخر کے آورز کر رہے ہیں وکٹیں لیں گے تو آپ کے رنز رکیں گے اس کے بعد اسٹریلیا دیکھتے ہیں جی اسٹریلین ٹیم کے اندر آپ کو ایک اور لیفٹ آمر نظر آتے ہیں اور اچھی خاصی پیس کے ساتھ نظر آتے ہیں مچل سٹارک لمبے ہیں پیس ان کے پاس کافی زیادہ ہے یورکرز پہ کافی زیادہ ان کو بہر حاصل ہے اس کے ساتھ ہے شورٹ پچ کے اوپر بھی کافی ان کو کنٹرول بھی ہے اور پیس کے ساتھ وہ بال کرتے ہیں یہ دو کمبینیشن جو بالوں کا ہے یورکر اور شورٹ بال اگر اس پہ ہی کنٹرول ہو تو بیٹس من ان دو چیزوں میں ہی تھوڑا سا گم رہتا ہے اسپیشلی جب پیس والا شورٹ بال آتا ہے تو آپ کا تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پیچھے باؤنسر نہ کر جاتے ہیں اور اس دنوں کے پاس ہی یورکر رہا جاتا ہے یا پھر کہیں گفہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹس من ریڈی ہوتا ہے یورکر کے لیے اور ایک تیز سا شورٹ بول آتا ہے اور آپ کے کانوں کے پاس سے نکل جاتا ہے تو سٹارک اس ون اف دول اور ان کا بھی کانوی ریٹ آخری عوض میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی اچھا اوپ کا نظر آتا ہے وکٹم بھی وہ پک کرتے ہیں ریورس سونگ بال ہو رہا ہو تو آپ کو ریورس سونگ بھی نظر آتی ہے میچل سٹارک وہ بھی جیسے میں نے پہلے ٹرینڈ بول کی بات کی کہ دونوں انگل سے بال کرتے ہیں وہ آور دہ وکٹ بھی بال کرتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پہ راؤن دہ وکٹ بھی آتے ہیں اور وہاں سے انگل بنا کے سپیشلی رائٹ ہینڈرز کو جو اندر کی طرف یورکر ان کا آتا ہے تو کافی لیتھل وہ بن جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ایک ایسا نام جو کہ مشہور ہی ہوا تھا اپنے یورکرز اور سلور بال کی وجہ سے اور ابھی تک عرصہ ہو گیا وہ کھیل رہے ہیں کافی ایج بھی ان کی ہو گیا لیکن ابھی بھی بالنگ وہ زبردست کر رہے ہیں شلنکہ سے ان کا تعلق ہے لات اس ملنگا ملنگا کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی چیزیں جب اندر نے سٹارٹ کی تھی تیتھ بالنگ شروع کی تھی تو سٹینڈرز کافی ہائی سیٹ انہوں نے کر دیئے تھے کہ ایٹ ٹائمز یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چھے کے چھے بھی یورکر کرنے کی ضرورت تھی تو ملنگا نے چھے کے چھے یورکر بھی کی اور سارے کے سارے پرفیکٹ جگہ کے اوپر لینڈ کیے تھے سلنگی بھی ان کا ایکشن ہے تھوڑا سا ان کے لیے اور مشکل ہو بیٹسمنوں کے لیے بن جاتا ہے جب اس آنگل سے بال آتا ہے اس کے بعد ریورس سونگ بھی وہ اچھا کر لیتے ہیں لیکن جو ان کا مین جو ویپن ہے یورکر اور یورکر کے ساتھ ان کی سلور بال اور سلو بال کے اندر بھی وہ یورکر لینڈ کی اوپر بال کر لیتے ہیں شورٹ پچ بال بھی وہ اچھا کر لیتے ہیں تو ابھی ان کی زیادہ ایج آگی ہے فٹنس میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے پیس بھی تھوڑی نیچے آئی ہے لیکن ابھی بھی جو ریسنٹلی وہ کھیل رہے ہیں کرکٹ اچھا کنٹرول انہوں نے شو کیا ہے تو پرانے بال کے ساتھ کافی زیادہ ویلی ہو گئی آپ کے ملنگا کی بھی اس کے بعد دیکھتے ہیں جو ہم ساتھ آفریکہ کی ٹیم میں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسا بالر نظر آتا ہے جو جس نے آتے ہی دماغہ کھئی اس پرفارمنس دی تھی جس فورمیٹ کی بھی آپ بات کرتے ہیں کگیسہ ربادہ ربادہ پیس بھی ہے ہائٹ بھی ہے ان کی زبردست ان کا ایکشن ہے اور سب سے بڑکہ ان کو کنٹرول ہے چاہے وہ نیا بال کر رہے ہیں چاہے وہ سیمی نیو بال کر رہے ہیں یا بالکل پرانا بال کر رہے ہیں ان کو کنٹرول ہے اپنی بالنگ کے اوپر اپنی لنڈ کو بڑا زبردست وہ کنٹرول کرتے ہیں اگر آخری ورز کی بات ہم کرتے ہیں تو ان کی بھی جو مین سٹنکھ ہے ان کی جو یورکر ہے کہ پرفیکٹ یعنی کنٹرول کے ساتھ وہ یورکر کرتے ہیں اور چار میں سے اگر یعنی چار یورکر کرنی ہو تو اس میں سے دو بھی پڑ جائے تو آپ کو ایک اچھا بالر سمجھا جاتا ہے اور کاری سر ربارڈا کا ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی کے چار میں سے تین یورکر ان کے جگہ کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد پیسپین کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آخری ورز میں رنس تو دیتے نہیں ہیں ساتھ ساتھ وکٹیں بھی کافی پک کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان کا یہ شعبہ تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں مسنگ ہے کوئی سطح کا سپیشلس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سٹرگل کر رہے ہیں نئے بال کے بھی اور آخری ورز کے بھی ڈیفرنٹ بالرز ٹرائی کیے گئے ہیں جس میں تھوڑا سی بیدر پروفارمس آپ کو نظر آتی ہے حسن علی وہ بھی جب بال ریورس ونگ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ان کے جورکرز آپ کو نظر آتا ہے وریشنز ان کے پاس بھی کافی ہیں سلو بانسر بھی وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بیک بیک او دہ ہینڈ بھی ان کے پاس سلو وال موجود ہے لیکن ان کا بھی جو مین ویپن تھا ان ڈیپرز یورکرز فول لنگ ڈیلیوریز تو ہوفیلی اس ورلڈ کپ کے اندر حسن علی آخری عوض میں ان کو زمداری ملی تو وہ اچھی بالنگ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بنگلہ دیش کی ٹیم کو تو آپ کو نظر آتا ہے جی مصطفیض الرحمان ان کو بھی جو شورت ملی اپنی وریشنز کی وجہ سے کہ ان کے پاس بھی سلو بانسر تھا فنگرز کو اچھا وہ رول کرتے ہیں سلو بال وہ اچھا کرتے ہیں اس کے بعد یورکرز بھی اب ان کی ریسنٹ فارم اتنی زبردست نہیں جا رہی ہے لیکن بنگلہ دیش کی یہاں پہ آپس ہوں گی کہ وہ اس ورلڈ کپ کے اندر اپنی فارم کے اندر واپس ہے اور آخری دس عوض میں آ کے زبردست قسم کی بالنگ کریں اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو وہاں پہ سٹیارٹس تو بتاتے ہیں آپ کو کہ پلنکٹ کا ریکارڈن میں بہتر ہے باقی بالنوں سے کہ ان کے بھی یورکرز وہ کر لیتے ہیں لیکن زیادہ شورٹ بال وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ایکسپنسیو بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتے ہیں لیکن اس ٹیم میں ایک ایسی سیلیکشن ہوئی ہے اس سکارڈ کے اندر ورلڈ کپ کے سکارڈ کے اندر جو ان کے سٹیارٹس آپ دیکھتے ہیں تو اتنے زیادہ امپریسیو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ایک چیز جو نے کافی زیادہ امپروف کی ہے جو شو کی ہے کہ پرانے بال کے ساتھ ڈیتھ بالنگ وہ زبردست کر سکتے ہیں مارک ووڈ مارک ووڈ کا بھی ایکشن آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا تو شورلر سے بال کرتے ہیں تیز بال وہ کرتے ہیں ہیوی بال ان کو ہم بولتے ہیں وہ کرتے ہیں شورٹ بال وہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یورکرز پہ بھی کافی میں کنٹرول شو کیا ہے مارک ووڈ جو پک ہوئے ہیں سنگلینڈ کی ٹیم کے اندر یہی چیز دیکھتے ہوئے کہ آخری دس سورز میں وہ زیادہ کارامت ثابت ہوں گے اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہ انڈیا کی جانب تو انڈیا میں کہوں گا کہ بالنگ لائن اپ تھوڑا ان کی بلیسٹ ہے کہ ان کے پاس نئے بال کے بھی اچھے بالرز موجود ہیں سپینرز میں ان کے پاس جو ہم دیکھتے ہیں ورلڈ کلاس آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ڈیتھ بالنگ کے بھی سپیشلس بالرز ان کے پاس موجود ہیں اور ایک نہیں دو دو موجود ہیں اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں وہ ویشنر کمار نیا بال we all know کہ وہ سونگ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ بال پھنگتے ہیں لیکن آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیتھ بالنگ کے بھی ان کو سپیشلس مانا جاتا اور کافی میچز انہوں نے جتائے ہوئے ہیں انڈین ٹیم کو یورکرز وہ اچھے کرتے ہیں اس کے بعد ویریشنز کافی زیادہ ہے ان کے پاس زیادہ وہ آگے ہی بال کرتے ہیں چاہے آپ سلو بول کی بات کریں یا یورکرز کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائمز وہ سرپرائز بیٹسمنز کو کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو مین ان کی جو مکونگا جو سکل ہے یا ان کی جو کوالٹی آخر میں ان کے پرفیکٹ یورکرز ہیں اس ساتھ میں سلو بولز ہیں اور اس کے بعد نمبر ون بولر آپ کو نظر آتے ہیں جن ٹیم کے اندر جسپریت بمرا بمرا ایک تو تھوڑا سا ایکشن ان کا ان اوٹھوڈاکس میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نورمل ایکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے بیٹسمنز کا ٹائمز پک کرنے میں ان کی بال لنٹھ کو سپیشلی تھوڑی سے مشکل ہوتی ہیں اور اس کے بعد پیس بھی موجود ہے بمرا کے پاس اندرین فورٹی فائیو کے راہن وہ بال کرتے ہیں ایوری سپیڈ اگر ہم ان کی دیکھتے ہیں تو آپ کو پیس بھی نظر آتی ہے اور اس کے بعد ان کے جو یورکرز ہیں اور اس میں ریورس سوئنگ ہو رہی ہو تو وہ یورکرز اندر کی جانے باتے بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور اگر کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو بمرا کا کنٹرول ہے کہ میں بھی چھ میں سے چار یورکرز اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اگر چھے یورکرز کرتے ہیں تو چار یورکرز اپنی جگہ کے اوپر گریں گے اور اس میں تھوڑا سا سوئنگوں کو ملے تو اس میں آپ کو اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بانسوئے بھی ان کے پاس تیز ہے اور ویڈیشنز بھی ان کے پاس ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یورکرز آپ کے پرفیکٹ ہیں تو پھر اور ویڈیشنز آپ کے پاس نام بھی ہو تو آپ زیادہ رنز نہیں کھائیں گے جتنے بھی بولرز میں ڈسکس کی ہیں ایک دو کے علاوہ باقی آپ کا ایکانومی ریڈی ہے وہ چھے سات کے اراؤنڈ نظر آئے گا آخری دس ابرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس میں جو مین بات ہے کہ یہ سارے بولرز ہیں وکٹیں پک کرتے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر بری کروشل رول ہوگا ان سارے بولرز کا اور انڈیا کا پلہ کافی جگہ سے اگر آپ کو باہری نظر آتا ہے بیٹنگ کے اندر تو بولنگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس یہ بھی سپیشیلٹی ہے کیونکہ باقی ٹیموں کا میں نے ایک ایک بولر گنایا ہے دوسری ان سے بھی بولر نے بول کرنے ہے تو وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کون سا سپیشیلسٹ ہوگا جو آ کے بول کرے گا لیکن انڈین ٹیم کے اندر آپ کو سوٹڈ دو بولر نظر آتے ہیں جن کو پتا ہے آخر میں انہوں نے بولنگ کرنی ہے تو کافی کوشل رول ہوگا ان دونوں بولرز کا انڈیا کے لیے اور باقی بولرز کا اپنی ٹیموں کے لیے کیونکہ انگلنڈ کے اندر اچھی پچیز ہوئی ہائی سکورنگ میچز ہوں گے اور مار وہاں پہ بولرز کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ساڑھے تین سو چار سو والے میچز بھی شاید آپ کو دیکھنے کو ملے کہ باؤنڈریز بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں وہاں پہ تو آخری اپرز کی جو بولنگ ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہوگی اور جس ٹیم کے جو بولرز ڈیتھ بالنگ اچھی کریں گے ان کے چانسز زیادہ ہوں گے اس ورلڈ کپ میں بہتر کا کردگی دکھانے کے